بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کے الیمنٹر پار خوش آمدید کہتا ہوں ویورز احساس پروگرام، پنجاب احساس راشن ریعت پروگرام، احساس بے نظیر کفالت پروگرام اور مختلف امدادی پروگرام کے بارے میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی جواب دیے جائیں گے اور امدادی پروگرام کی میسج سرویس 81 تئیس اور 81 قطر پر میسج کرنے والوں کے لیے کچھ بڑی خوشخبریاں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی اسی لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے سوالات بھی آئیں گے کچھ ایسے مسائل کا حل بھی آپ کو بتایا جائے گا جو آپ کے لیے کافی فیدہ منت ثابت ہو سکتا ہے تو ویورز ہمارے چینل پر لوگوں نے کافی سارے کمنٹس کار رکھے ہیں تو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم احساس بے نظیر کفالت پروگرام 7000 روپے کی قسط لینے کے لیے کس طرح رجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو یہ بہت اہم سوال ہے اس کے بارے میں بھی آگے جا کر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے کچھ چھوٹے سوالوں کے جواب آپ کو دیتے چلیں ایک سوال آیا ہے کہ ہم احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے خود کو کس طرح رجسٹر کر سکتے ہیں کیا کوئی آن لین طریقہ کار بھی ہے یا صرف 1823 پہ ہم اپنا شناختی کارڈ سینڈ کر کے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے آپ اپنی رجسٹریشن اپنے سادہ سے موبیل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے رائٹ میسیج آپشن میں جا کر اپنا شناختی کارڈ بغیر ڈیسز کے لکھیں اور اپنی ذاتی سم جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے اس اوریجنل شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے اس سم سے 1823 پر اپنا وہ شناختی کارڈ میسیج سینڈ کر دیں ابھی تک رجسٹریشن کا عمل جاری ہے آپ کسی بھی وقت 1823 پہ اپنا شناختی کارڈ سینڈ کر کے خود کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اور جو لوگ انڈرائیڈ موبیل استعمال کرتے ہیں یعنی ٹاج موبیل تو وہ آن لین بھی خود کو احساس راشن ریعت پرگرام کے لیے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے احساس راشن ریعت پرگرام کا ایک پورٹل ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایزلی مل جائے گا اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دیا جائے گا پورٹل کے ذریعے بھی آپ بلکل آسانی سے اپنا شناختی کارڈ اور اپنا موبیل نمبر انٹر کر کے خود کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اہم سوال آیا ہے کہ احساس راشن ریعت پرگرام میں کون سے علاقے شامل ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار جو احساس راشن ریعت پرگرام کو دوبارہ چلایا گیا ہے یہ صرف صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے صوبہ پنجاب کے تمام اجلاع تحصیلیں پنجاب احساس راشن ریعت پرگرام میں شامل ہیں اس کے بعد ایک اور اہم سوال شامل کرتے چلیں کہ ایک خاتون پوچھتی ہے کہ میرا شوہر وفات پا چکا ہے میرے چار بچے ہیں اور مالی حالات کافی کمزور ہیں لیکن مجھے احساس پروگرام کی طرف سے کوئی امداد نہیں مل رہی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہیں اور ان کے مالی حالات کافی کمزور ہیں اور اس وقت وہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہیں کہ وہ اپنی شوہر کا شناختی کارڈ اور اپنا شناختی کارڈ لے کر اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے دفتر تشریف لائیں اور یاد رہے کہ شوہر کا جو ڈیتھ سٹارٹیفکیٹ ہے وہ ضرور بنا ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹا بیس میں کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ واقعیتاً متعلقہ خاتون بیوہ ہو چکی ہے اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اچھا اس کے بعد جب آپ اپنے شناختی کارڈ لے کر قریبی دفتر پہنچ جائیں گی تو وہاں سے آپ بہ آسانی خود کو احساس کفالت پروگرام یعنی بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے ریجسٹر کروا سکتی ہیں اور ریجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد ایک سو اسی دن کے اندر اندر یعنی چھ ماہ کے اندر اندر آپ کی احلیت کا تیعن کیا جائے گا اور اگر آپ مستحق ٹھہری تو آپ کو احساس بے نظیر کفالت پروگرام میں شامل کر کے سات ہزار پہ کی قیست جاری کر دی جائے گی ویورز میں ہمیشہ آپ کے کومنٹس کو پڑھتا ہوں اور آج سے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ہفتے میں دو تین ویڈیوز ایسی بنائی جائیں گی جن میں آپ کے مختلف اہم ترین سوالات کا جواب دیا جائے گا اور ہر ویڈیو میں مکررہ حد تک سوال شامل کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں آپ نے رائے ضرور دینی ہے کہ آپ کے دیئے گئے مختلف سوالات کو آپ کے نام کے ساتھ ویڈیو میں شامل کرنا چاہیے یا نام کے بغیر اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ غلط ہے یا صحیح ہے تاکہ اس بارے میں ہمیں رائے مل سکے اور ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں اسی طرح اگر آپ بھی اپنے مسئلے کا حال جاننا چاہتے ہیں اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے سکیل منٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال لکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ضرور جواب دے دیا جائے گا اچھا ویورز ہم اپنے سلسلہ کی طرف آتے ہیں ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میری وائف کو آج سے تقریباً تین چار سال پہلے بارہ ہزار روپے کی ایک قسط ملی تھی اس کے بعد ابھی تک کوئی امدادی رقم نہیں ملی اور جب ہم سٹیٹس چیک کرتے ہیں اکاسی قطر پورٹل کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ مجود نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس کفالت پروگرام میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان کا سٹیٹس اکاسی قطر پورٹل پر بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں یا پھر جانچ پڑتال میں ہیں تو اسی طرح یہ جو بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمیں بارہ ہزار روپے کی قسط ملی تھی اس کے بعد ہمیں کوئی رقم نہیں ملی اور ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بھی اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کا ریکارڈ مجود نہیں ہے تو یہ جو آپ کو بارہ ہزار روپے کی قسط ملی تھی یہ کرونا ڈیز میں آپ کو ملی ہوگی اور یہ جو امرجنسی کیش دی جاتی ہے اس کا کفالت پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر آپ بینظیر کفالت پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دونوں میاں بیوی کے شناختی کار لے کر اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر ریجسٹریشن کروائیں اس کے بعد ہی آپ کو کفالت پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو امداد دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سوال شامل کرتے ہیں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کا اندراج احساس تلیمی وظائف میں کروایا ہے مجھے ایک بار تین ہزار روپے کی قسط مل چکی ہے بچوں کے وظائف مل چکے ہیں اب میرے بچوں کے تلیمی وظائف کی نئی قسط کب سے آئے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس تلیمی وظائف کی دوسری قسط یا اب نئی قسط کہہ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ یکم جنوری دو ہزار تئیس سے آئے گی مطلب آج سے لگ بھگ دو مہینے بعد تو ویورز ایک بہت بڑا اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم خود کو بے نظیر کفالت پروگرام سات زار پہ کی قسط لینے کے لیے کس طرح ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یقیناً اس سوال کا جواب آپ کو ویڈیو کے پچھلے حصہ میں بھی دے دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ کھپڑتال کی ضرورت نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ نے نئی ریجسٹریشن کروانی ہے تو میاں بیوی دونوں کے شناختی کارڈ لے کر آپ اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے دفتر تشریف لے جائیں اور وہاں بیٹھے عملہ سے اپنے ریجسٹریشن کروا لیں اور ہاں ایک اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ریجسٹریشن کرواتے وقت آپ اپنا ذاتی موبیل نمبر استعمال کریں گے جو آپ سے پوچھا جائے گا اور ساتھ ہی ایک ایسا نمبر دیں گے جو آپ کے پاس ہر وقت چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ اپنے کریکٹ ملومات دیا کریں جو بھی ملومات آپ سے پوچھی جاتی ہے آپ اس میں کوئی غلطی نہ کیا کریں تو اسی طرح جب آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے چھے ماہ کی اندر اندر آپ کو جانچ پرتال کے مرحلہ سے گزارا جاتا ہے اور پھر آپ کی اہلیت کا تیون کر دیا جاتا ہے اچھا ویورج اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جن لوگوں نے احساس راشن ریعت پروگرام کی ریجسٹریشن کے لیے کاسی تیز پر اپنا شناختی کارٹ سینڈ کیا ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تیز نومبر یعنی ٹوئنٹی تھری نومبر کو ان کے موبیل نمبر پر میسج بھیجے جائیں گے جس میں ان کو بتایا جائے گا کہ وہ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اس کے بعد اگر وہ احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو ٹوئنٹی تھری نومبر سے ان کو احساس راشن ریعت پروگرام کی سبسیڈی ملنا بھی شروع ہو جائے گی اور وہ لوگ جو احساس کفالت پروگرام کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے نا اہل ہو گئے تھے یا جانچ پرتال میں تھے ان کو امداد نہیں مل رہی تھی اور اس بار اپریل دو ہزار بائیس کے دوران انہوں نے اکاسی قطر پر اپنا شناختی کارٹ سینڈ کیا تھا تو وہ تمام لوگ اپنا اکاؤنٹ ضرور چیک کروائیں آپ اپنا اکاؤنٹ اپنے قریبی ریٹیلر سے یا جہاں سے سات ہزار پی کی قسطیں مل رہی ہیں وہاں سے چیک کروا سکتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ ان میں سے ستر پرسنٹ لوگوں کے اکاؤنٹ میں سات ہزار پی کی قسطیں آ چکی ہوگی کیونکہ یہ جو اپ ڈیٹ کچھ عرصہ پہلے دی گئی تھی اکاسی قطر صرف ان لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا تھا کہ جو لوگ نا اہل ہیں یا جانچ پرتال میں ہیں اور وہ اپنا شناختی کارڈ اکاسی قطر پر سینڈ کریں تو اب جو ہے ان کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے وہ اکاسی قطر پورٹل پر بھی اپنا شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں امید ہے کہ اس مہینے کے اندر اندر ان کی جانچ پرتال کا مسئلہ بھی ختم ہو چکا ہوگا اور وہاں پر ان کی اہلیت کے بارے میں صاف صاف بتا دیا جائے گا تو ویورز آج کی ملومات آپ تک پہنچا دی ہے امید ہے کہ آج کی ملومات آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح جو لوگ مسئل کا شکار ہیں وہ اپنے مسئلے ہمیں کومنٹس میں بتائیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ضرور بتائیں گے اسی طرح اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید نئی ملومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان